نیوز کاسٹر کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایسی عادت ہو جاتی ہے گھر میں بھی ایسی بات کر رہیتی ہیں میں نے کھانا پکا دیا ہے ڈبروٹی ادھر پڑی بھی ہے آپ کھل کے کیوں نہیں ہستے میں کھل کے ہی ہسرا ہوں یہ میرا سٹائل ہے اب آپ نے یہ ایڈٹ نہیں کرنا چلانا ہے نہیں چلاؤں گا یہ میں سٹارٹ میں لگاؤں گا یہ آہد بھئی ہیں جو انہیں ایڈٹ کرنا یہ اس طرح کی باتیں لازمی لگاتے ہیں اس طرح بولتے ہیں تو آپ کی مطلب کی اس طرح ان کو سمجھ آگئی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کیا ہے گانا ہوتا ہے بڑا زبردست میرے ساتھ آج موجود ہیں سمیرہ مرزا ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو گانے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے اپنا بلوپر ہی بنوالی اور وائرل ہوگی سوشل میڈیا پر ہی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وائلیکم اسلام شروع ہی غلط کیا آپ نے it was not a blooper blooper ہی ہوتا ہے it's a super duper blooper it's a blooper but it's not a planned blooper کہ بنوالیا یہ تو لوگوں کو پندہ کہتا ہی ہے لیکن اصل میں تو blooper ہی ہوتا ہے نا بلکل ایسا یہ blooper ہے اور یہ planning دہی طرف سے نہیں تھی ایک طرح سے یہ planning ہے لیکن میری طرف سے نہیں تھی producer کی طرف سے planning تھی مجھے لگا کہنے لگی خان صاحب نے کہا تھا عمران خان نے کہا اپنے blooper بنوالا ہے وہ کیوں کہیں گے کشمیر پہ بھی آج کل planning کر رہے ہیں تو شاید میں نے کہا اس پہ بھی انہوں نے planning کی ہو نہیں نہیں یہ producer کی planning تھی یہ وائرل کرنے کے لیے planning تھی دیکھیں جو ہمارا چینل کا گروپ تھا اس میں انہوں نے بھی upload کی اور اپنے فیس بک پہ بھی upload کی تب وائرل نہیں ہوئی اب پتہ نہیں کیسے وائرل ہوگی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے وائرل ہوئی مطلب آپ کو کیسے پتہ لگا فون آیا interview کے لیے مجھے very next day یعنی کہ جمعہ کو یہ ہوتی ہے وائرل تو very next day مجھے لنکس آنا شروع ہو گئے mention کیا ہوا مجھے بہت سارے پیجز کے اوپر پھر screen shots messages پوری پوری ویڈیوز family وائرلوں نے بھی دیکھا جو آپ کے families related لوگوں انہوں نے بھی کہا کہ آپ وائرل ہوئی ہیں ہاں جی بھائی سب سے پہلے میرے بھائی آفریکا میں ہوتے اب یہاں پر میرا خیال ہے ٹک ٹک ہمارے نہیں چل رہا کیونکہ میں ٹک ٹک پر نہیں ہوں مجھے نہیں پتا تو وہ بھائی نے وہاں سے مجھے لنک بھیجا وہ خیال مجھے اوپن نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر ٹک ٹک نہیں چل رہا VPN کر لیا نہیں جب ٹک ٹک چلانا ہی نہیں جب دیکھتے ہی نہیں ہے شوق ہی نہیں ہے تو VPN کا کیا کرنا تو وہ بھی میں اس سے پوچھا میں نے کہا کہتا ہاں وائرل ہوئی پڑھی ہے یہاں پہ تو آفریکہ میں وائرل ہوئی پڑھی ہے بس پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ کنٹریز سے تو آپ نے تو وہ سرائکی میں گئے تو آفریکہ میں یمال آمالوچی وہ تو اس طرح بولتے ہیں تو آپ کی مطلب اس طرح ان کو سمجھ آگی پاکستانی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جو پاکستانی اردو سپیکنگ ہیں ان کو کہاں سپیکنگ ہیں اسے کے لئے آفریکہ میں باندر مشہور ہیں اس طرح کا تو آپ نے کوئی حرکت بھی نہیں کی اس ویڈیو میں تو پھر کیسے وائرل ہو سکتی ہے وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی بات کر دی وہاں پر وائرل ہو گئی میں کہاں فریقہ کہ جنگل میں وائرل ہو گئی یہ ویڈیو تو وہ باندر بھی فون پکڑ کے دیکھ رہے وہاں کیا گانا ہے میں یہ آپ کو بھی پتہ یہ جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہوئی ہے ایسے ہوئی تو جنگل وہاں پر وائرل ہوئی ہے اچھا وہ گانا یاد ہے کہ آپ بھول گئی ہے جو اس ٹائم گا رہی تھی اچھا یہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ابھی کا گانا ہے کہ کتنے سال پرانا ہے یہ تو تقریباً چار پانچ سال پرانا سونگ ہے مجھے لگا آپ کہیں گی انیس سو اسی انیس سو اسی میں چاہے منسور ملنگی صاحب نے گایا بھی نہ ہوئی ہے انیس سو اسی اور تب تک تو میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اچھا تو وہ گانا کیا ناظرین کو سنایا جو وائرل ہوئا تھا جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں فالک کے گانا آپ کو یاد ہے مجھے لگتا ہے وہ میری نس نس میں اتر گیا جتنا میرے گاہ چکی ہو پیچھلے تین چار دن اسے ڈیفرنٹ چینلز پہ اور اب تو میری اچھا میں چینل سمجھا تھا میں کہا چھے واشرو میں بھی یہ گانا گاری ہوں چچی عواز میں تو وائرل جو ہوگی واشرو میں تو وہ گاتے جن کو باہر کوئی نہیں سنتا پیو کہتے ہیں واشرو میں سنگر اور میں آپ کھل کے کیوں نہیں ہستے کھل کے ہی ہوں یہ میرا style ہے اب آپ نے یہ ایڈٹ نہیں کرنا چلانا ہے نہیں چلاؤں گا یہ میں سٹارٹ میں لگاؤں گا یہ آہد بھائی ہیں جو انہیں ایڈٹ کرنا یہ اس طرح کی باتیں لازمی لگاتے ہیں پیو پر اچھلے آپ کا بھی بلو پر جو ہے وہ وائرل ہو جائے گا اچھا وہ گانا سنائے نا اوہ میک بے پر وادل دار سجن تیڑے ناز پسند تیڑی چال پسند تیڑے ہوت پسند رخ سار پسند تیڑے موندی ایک ایک گال پسند اوہ تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین تیڑے نین اوہ تیڑے نین پسند سونی سورت حسن جمال پسند پر بڑے افسوس دیگال سائیں او تے کو غیر پسند نیمی آندہ ایک اکبال پسند بازار وکاندیاں چھوڑیاں عشق دیاں چھوٹاں بریوں تے ایک پھل موتی دمار کے جگہ سونیے واہ 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 کیا بات ہے اچھا میری ایک بات سنیں آپ اگر انڈیا سے انڈین آئیڈل سے آپ کو آجے کہ یہ آپ کا گانا وائرل پاکستان میں ہوگا ہے تو آپ جائیں گی ادھر کیوں وہاں تو اور لوگ دیکھیں گے نا نہیں یار وہ ادھر میں نہیں جا سکتی معافی دے دیں مجھے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں پاکستان میں ہمارے بہت اچھے اچھے سنگر ہیں بہت ہی اچھے اچھے سنگر ہیں بلکہ میں کہوں گی انڈیا سے بھی اچھے سنگر ہمارے پاکستان میں ہے تو وہ اگر مجھے کہیں تو بھاگ کے جاؤں گی اگر آتیف اسلام صاحب کا فون آجے وہ کہیں جی میرے ساتھ ایک گانا آپ نے گانا ہے تو جائیں گی ضرور جاؤ گی میرے فیوریٹ ہے وہ خود فون مسکول کر کے دیکھ لیں کیا پتہ وہ آپ کو بیک کول کر لیں نہیں ضرورت نہیں ان کا ضرورت پڑے گی تو کول کر لیں گے اچھے اگر کوئی فون ایسا آجے آپ کو کہ شادی بھی آ کر کسی نے فنکشن بک کرانا ہو تب بھی تب بھی آپ مطلب جائیں گی خود آدھا خوف کر تسی میں نو کی سمجھ لیا ہے اچھی آواز ہے وائرل ہوئی ہے کہیں تو یوٹلائز کر نہیں ہے نہیں بلکل نہیں جاؤں گی بلکل نہیں جاؤں گی آپ کہتے ہیں تو میں نمبر دے دیتا ہوں تو وہ آپ کو شادی بھی آ جاؤ گا وہ ڈھولک پہ جو تھی ہے ٹن 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 مافی 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 میں جھپڑے دکھنا شروع ہو اچھی بات ہے دھیاڑی لگے گی آپ کی نہیں نہیں چاہیے دھیاڑی نہیں اچھا اچھا پیڑا وہی بات توجہا ہے بلکل نہیں آپ کو کھل کے آئیں گے انشاءاللہ صاحب نے نہیں تو یہ تو نہیں ہو گا کہ خبر پڑھتے پڑھتے آپ آ کانا شروع کر دیں مطلب موسم کی خبر دیتے ہوئے ایک بہیمان ہے میں تو کہ آپ ہوتا ہی بہیمان ہے اس طرح کی خبر دے دیں آپ نہیں نہیں چکے بار مارانگے چاندلالیں میں کبھی ہو جاتاہا کہ خبر دیتے ہوئے کہ گانا نکل جائے اس کے لئے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے جو سر کے اوپر تلوار لٹکی ہوتی ہے مالکان کی اس میں آپ کا گانا نہیں نکلتا اچھا یہ جتنی نیوز کاسٹر میرا مطلب نیوز کاسٹر ان کو کیا پیغام دیں گی یہ گانا گائیں وائرل ہونے کے لئے نہیں بلکل بھی نہیں یہ بات نہیں ہے وائرل ہونے کے لئے میں کہتا ہوں جس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ کریں میں نے بہت سال اپنا ٹیلنٹ ضائع کیا ہے سنگنگ میں سنگنگ کا ٹیلنٹ میں نے ضائع کیا ہے یونیورسٹی لیول سے مجھے اوفرز تھی کہ آپ پروپر اس کو پروفیشنل طریقے سے لیں سیریس ہو جائیں گانے کی طرف آجیں لیکن میں نے نہیں کیا لیکن اچھی بات ہے تب نہیں کیا اب جو ہے نا اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کا جو پلاتفارم ہے یہ بہت زبردست ہے ہمارے کسی کے ہاتھ میں گاجٹ ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی آپ گانا گا سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں لوگوں کا پیار سمیڑ سکتے ہیں تب اس طرح کی ظاہر ہے میڈیم نہیں تھے گاجٹس نہیں تھے لیکن میں نے تائم ویسٹ کیا آپ نہ کیجئے آپ میں جو بھی ٹیلنٹ ہے پیرلل لے کے چلیں آپ نیوز بھی کریں ساتھ ساتھ کیونکہ اب وہ سیٹ اپ نہیں رہا جس میں ہم دیکھتے تھے کہ نیوز اینکر ایسے سٹیٹک بیٹھی ہوئی ہے آپ کو پتے ہیں پی ٹی وی کی جو نیوز اینکر ہیں اب تو میں پی ٹی وی جاتی ہوں تو وہاں پر جو ہمارے ڈیوزر ہیں جو بڑے سالوں سے وہاں کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے عوام پوچھا کرتی تھی جو پرانے بولٹن ہوتے تھے کہ نیوز اینکر باتیں بھی کرتی ہیں مطلب پہلے یہ ایمیج ہوتا تھا لیکن اب یہ کہ جس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ اپنا نیوز کا آشر کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایسی عادت ہو جاتی ہے گھر میں بھی ایسی بات کر رہیتی ہیں میں نے کھانا پکا دیا ہے ڈبروٹی ادھر پڑی گیا اس طرح کبھی ہوتا آپ کے ساتھ کبھی عادت پڑی ہوتی ہے نا خبرے دے دے اس طرح ایکسینٹ کا تو نہیں ہوتا لیکن پانانسی ایشن کا ہوتا ہے گھر میں بچے ہیں اگر تم نے تنگ کیا تو میں تھپڑ ماروں گی آ کے ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں اردو اچھی ہے اردو پہ کامپروائز نہیں کرتی بچے ہزبین اگر کوئی لفظ ایسا بول دیں بچوں کا کھا تھا اس بند کو نہیں گھاتا تھا میں ٹوکتی ہوں مارتی کسی کو بھی نہیں ہوں چلیں بہت شکریہ میڈم سمیرہ آپ کا اپنے ٹائم دیا ہم دعا کریں گے آپ کا بلوپر سوپر بلوپر اور بھائرل ہو اور لوگ آپ کا انٹریو کریں آپ کو تنگ کریں تو آپ جتنا تنگ آ چکی بھی ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی زبردست ویڈیو تو اگر آپ نے شادی بیعا پہ بلوانا ہو تو راپتہ ضرور کر سکتے ہیں ہم آپ سے بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سنگر ہو میرا مطلب نیوز کاسٹر اور میرا مطلب نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں جازت اللہ حافظ